رانہ سناؤلہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم کسی قیمت پر پیشے نہیں اٹھیں گے اور ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں تو اب گومنٹ جو ہے وہ اپنی پوزیشن لے چکی ہے پارلیمنٹ اپنی پوزیشن لے چکی ہے پاکستان پیوز پارٹی درمیان کا راستہ نکال رہی ہے لیکن مجھے وہ کامیاب ہوتی وہ نظر نہیں آ رہی تو الٹی میٹلی پھر یہ کہاں جا رہا ہے سسٹم اور کیا آپ چاہتے ہیں کہ مرشلہ لگ جائے پاکستان میں ہم کیوں چاہیں گے مرشلہ لگ جائے چوئی صاحب رانہ سناؤلہ اسی طرح پھڑ پڑا رہے ہیں جب چراغ بجنے لگتے ہیں نا چوئی صاحب تو پھر وہ پھڑ پڑاتا ہے ابھی یہ پھڑ پڑاہت جو آپ ان لوگوں کی آپ دیکھ رہے ہیں تین ماہ کے بعد ان کا ویسے ہی اقتدار ہتم ہونے والا ہے مجودہ حکومت کی لائف لائن تین ماہ سے زیادہ نہیں ہے ابھی تو چلے الیکشن سے باگ رہے ہیں کہ پنجاب میں نہیں کروانا کے پی میں نہیں کروانا ایک دن ہوں گے الیکشن تو ایک دن ہوں گے میں پھر اپنے اسی بات پہ زور دینا چاہوں گا کہ یہ تین چاہ چھ ماہ میں کیا کر لیں گے چوئی صاحب یہ کیا ایسا کر لیں گے جو یہ سمجھ دیں کہ ہم الیکشن کو آپ مان رہے ہیں کہ الیکشن اکتوبر میں ہی ہوں گے اگست میں اسمبلیاں ٹوٹیں گی پھر تو اکتوبر میں ہوں گے جب آپ کو یہ یقین ہے تو پھر شور کیوں کر رہے ہیں سر میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ الیکشن اکتوبر میں بھی نہیں کروائیں گے میں تو آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ اسمبلیاں ٹوٹوبر میں الیکشن یہ کروا دیں گے یہ دیکھیں گست میں بھی جا کے اسی طرح کا ایک ڈراما کریں گے جوائنٹ سیشن کال کیا جائے گا ایمرجنسی نافرز کی جائے گی اور نظریہ ضرورت کے تحت پاکستانیوں ایک سال کی ایکسٹینشن مانگی جائے گی اور یہی ایوان ایکسٹینشن دے گا الیکشن کا ڈراما تب ہم دیکھیں گے پھر بس پارٹی کی کیا پوزیشن ہوگی جو آج کہہ رہی ہے وقت پہ الیکشن ہونے چاہیے لیکن یہ میرا کلپ آپ ریکارڈ پہ رکھیے گا آج کی تاریخ نوٹ کر لیں اور یہ پھر تب چلائیے گا جب یہ حکومت بھاگے گی اپنے اقتدار کو جب آپ کو یقین ہے نا اڈار صاحب تو آپ کے لیے بڑا سنہری موقع تھا کہ یہ جو مذاکرات ہیں اس پہ آٹھ اکتوبر پہ آپ اتفاق کر لیتے آپ اتفاق کر کے ایک تحریری بیان لے لیتے گورنمنٹ سے اور پھر اسے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کروا دیتے تاکہ ایمرجنسی کا راستہ رکھ سکتا اور واقعی آٹھ اکتوبر کولیکشن ہو سکتے دیکھیں جائے صاحب ایک تو جو بھی بائننگز ہوں گی وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ایک لیگل بائنڈنگ کی شکل میں ہوں گی اس حکومت کسی کاغذ کے ٹکڑے پہ یا کسی ایگریمنٹ پہ کوئی اعتبار نہیں ہے جو خود ایک رجیم چینج کی شکل میں آئی ہے اور آپ کے سامنے ہی تیرہ چودہ جماعتوں کا ٹولہ اس وقت صرف بغز عمران حان میں اکٹھا ہے چودہ جماعتیں مل کر بھی جو ہی صاحب الیکشن میں نہیں جانا چاہتی ہیں ایک تو ہے چلیں نون لیگ گبر آ رہی ہے یا پیپرز پارٹی گبر آ رہی ہے چودہ کی چودہ جماعتیں الیکشن سے باغ رہی ہے آپ خود سوچیں عمران حان کا یا پی ٹی آئی کا کتنا خوف ہے کتنا اصاب پہ سوار ہے ان لوگوں کے عمران حان کہ الیکشن کی طرف نہیں جانا چاہتے سو آپ بات کر رہے تھے کہ دونوں میں سے کسی ایک ادارے کے وقار کی ہم بات کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے یا پارلیمنٹ کی دیکھیں چوئی صاحب دونوں صورتوں میں ہار تو پاکستان کی ہوگی ادارے تو دونے اس ملکے ہیں نا پارلیمنٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو ججز نے بھی چلے جانا ہے اور پارلیمنٹ کے اندر جو ایم این ایس بیٹھے ہیں جماعتیں آتی ہیں جاتی ہیں آپ پاکستان کو بچالیں سر اپنی اناکی قربانی دیں تھوڑے دے پیچھے اٹھیں معاملات کو سٹل ہونے دیں آٹھ اکتوبر کے الیکشن پر اگری کریں ہم بات سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ کی ہے ہماری بات نہیں رہی ہے پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنے ہیں ہم دیکھتے ہیں کیا فیصلہ آتا ہے میرا حیال ہے اگلے دو چار روز میں فیصلہ آ جائے گا مصطفیٰ اس کے اوپر زیادہ روشنی ڈال سکتے ہیں میں کوئی لاکہ سوڈنٹ تو نہیں ہوں کیا پاسیبل آؤٹ کم ہو سکتا ہے مصطفیٰ نواز آپ کو بتا سکتے ہیں روشنی ڈال سکتے ہیں